ایک ایسے مقرر کو جن کے دیکھ کے لیے ہزاروں نگاہیں کچھ نکاب رہتے ہیں اور کتنے ہی کان جن کے سننے کے آنگ وقتیں ہیں کتنے ہی زمینیں جن کے خدم رنجائی کی تمنائے لیے رہتے ہیں جو دارجننگ بندار سے لے کر بیہار تک اور بیہار سے لے کر یوپی تک جن کا شہرہ عام ہے جو بیت وقت بہترین عالم بھی ہے اور فکرمند مولد بھی جنوں پر اللہ دینے والے وائز بھی ہوں اندہ بیان و حصیب پھر حضرت تبلیغ کے چکستان خوشن بیانی کی وادیوں سے لے کر خوشنہانی کی فضاؤں تک جی ہاں میرے مراد عزت معاف حضرت مولانا مفتی صاحب نجیب صاحب قاسمی دامت برکانتوں ہیں حضرت والا کے شان بھی میں یہ شیر پہلا مناسب سمجھتا ہوں نام استعملتِ بیضا کے پر وانوں میں ہے منہ بہتر سورت عظیم الشان انسانوں میں ہے ولولا اسلام کا اس کی رضوں میں ہے رواع ولولا اسلام کا اس کی رضوں میں ہے رواع لرزہ اس کے فکر سے باطل کے عوانوں میں ہے مجھے یاد حضرت والا خوشی نے ابر پہلی بار کر تشریف لاے تھے سن 2017 میں گھرپور مجھار کا فروران تھا ہمارے غیر مسلم بھائی اس فروران میں بہت میند کیے تھے آج تک مفتی صاحب کو یاد کرتے ہیں اور جب ان کو مالوں گواہ کی دولہاں میں پھر سے مفتی صاحب آ رہے ہیں تو کافی تعداد میں ہرپور مجھار سے ہمارے غیر مسلم ساسی کو ساتھی بھی تشریف لائے ہیں حضرت والا سے قدارش ہے کہ تشریف لائے اور اپنے معاید حسنہ سے ہم سب کے دلوں کو معدوز فرمائے لال مطق مرغا نہیں چار پاں نہیں گھوڑ لال مطق مرغا نہیں چار پاں نہیں گھوڑ لمبی پونچ مندر نہیں سبز رنگ نہیں مور حضرت مفتی صاحب آئے پر الہمدلہ الہمدلہ نحمده ونساعمه ونیچاره ونطرم به ونتوکد عليه ونعوذ بالله من حزور یوں نفسنا ومن سیئات أحالنا من يغد مثل الله فلا حضلنا ومن يظن فلا جدا ونشہد ان لا ایلہ ایلہ احتمونا شریکنہ ونشہد ان سیدنا ونبينا وحبیبنا وشفیعنا وسنبنا وإنما بنا مولانا محمد نعبه ورسوله فاللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبرک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فعظ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین صدق الله الرولاد العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصبه اور کما قاد علیه صلاة وسلام سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ نظیم وبحمده يسفر اللہ صل اللہ علیہ سیدنا محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہم صل على سیدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حالات کے قدموں میں قلم در نہیں گلتا ٹوپے جو ستارے تو زمین پہ نہیں گلتا گرتے ہیں بڑ شاوک سر سمندر میں دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گلتا مالک ہے تیرے ساتھ ندر غم سے تو اے دل حمت کر انسان تو کیا کام ہے مشکل جیسا جو کرے گا ویسا ہی بھرے گا جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا گرگے کے مصیبت میں سملتے ہی رہیں گے جل جائے مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے رم جس نے دیئے ہے وہی بھنگون کرے گا دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا بڑا دوسورہ جلسہ چمکتی ہوئی پیش آئیں دل پہ گواری گلتی ہے اللہ سب کی مقدر کو چمکائے یہاں سے لے کر وہاں تک سننے کے لئے تیار ہے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سبر نہیں ہوگا شکایت کریں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ چھر سوال ہے پیدان شروع ہو رہا ہے اللہ کا نظام چار راستے سے چلا ہا ہے کیسے چلا ہا ہے چار راستے سے اللہ کا نظام قائلات پر چلا ہا ہے میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے امریکہ اور برطانیہ میں اٹھالیس فیصد لوگ قادل ہوتے ہیں اس میں مسلمان ہیں یا نہیں ہیں مسلمان نہیں تو کیوں یہ میرا دوسرا سوال ہے دیسرا سوال ہے مسلمان ایسے ہیں جیسے کھیٹی کھیٹی اور مسلمان دونوں برابر مسلمان ایسے ہیں جیسے کھجور کا درک کھجور کا درک اور مسلمان دونوں برابر مسلمان ایسے ہیں جیسے کہ دھوڑا دھوڑا اور مسلمان دونوں برابر کیا مطلب ہوا یہ گرا آخری سوال ہے دوست شخص سننے کے لئے تیار ہیں آپ اٹھائیے انشاءاللہ بہت خوبصورت جلسہ آگا سے زیادہ نگل چکا تھوڑا سا جلسہ آپ کی محبت کی نظر برابر ہے انشاءاللہ یہ چکے میں یہ بھی مکمل ہو جائے گا اللہ محبت کو سلامت رکھے میرا پہلا سوال کا چار راستے سے اللہ کا نظام چلنا اللہ اسی لگی جی تو موت کو پیچھے لگا یہ پہلا راستہ خود آگا اللہ نے تندرستی دی تو اس کے ساتھ بیمانی کو لگا دیا یہ اللہ کا جوپنا نظام ہے تیسرا نظام ہے اللہ نے امیر بڑایا تو اس کے پیچھے غریب لگا دی یہ تیسرا راستہ تیسرا نظام ہے اللہ کا چوتھا نظام ہے اللہ نے جنت رکھی تو اس کے ساتھ دوزر لگا دیا یہ چار نظام ہیں کیوں اللہ نے زندگی کے ساتھ موت رکھی تاکہ خدا کے بندے کی خدا سے ملطاق ہو جائے اللہ نے تندرستی کے ساتھ بیمانی کیوں رکھی تاکہ خدا کا بندہ خدا کو بھول لگا ہے اللہ نے امیری کے ساتھ غریب کیوں رکھا تاکہ اسی نعمت پر اس کا نام لیا جائے اللہ نے جنت کے ساتھ دوسر کو کیوں رکھا تاکہ اس کا بندہ اس سے بے خوف نہ ہو جائے اٹھانیس سیسر امریکہ میں برطانیہ میں لوگ قابل ہوتے ہیں اور احمد اللہ سوال احمد اللہ اس میں مسلمان نہیں کیوں؟ بیٹے کا جنازہ ہے باپ اللہ سے کہتا ہے اللہ نے دیا تو اللہ نے دے گیا توازو نہیں لگرتا سبر کا سہارہ لے کر کے مسلمان سمل جاتا ہے اور اگر برطانیہ کے پاس جو مسلمان نہیں ان کے پاس سبر نہیں توازو نگر جاتا میں تو کہیں کا دینی رہا پاگل ہے مسلمان ایسے ہیں جیسے کھیتی کھیتی لگی بھی ہے دھان کی کھیتی کنے کی کھیتی توفان آتا ہے ہوا چلتی ہے کھیتی دولتی ہے پھر سبلتی ہے دولتی ہے کس سبلتی ہے جب سے اُتڑتی نہیں ہے یہی حال مسلمان کا ہے مسیمت تو آ رہی ہے بار بار آ رہی ہے لیکن سبر کا سہارہ لے کر کے سبل جاتا ہے جب سے اُتڑتا نہیں ہے مسلمان ایسے جیسے خجور کا درخ خجور کی جب زمین کے اندر گلی ہوتی ہے اس کا اثر آسمان میں ہوتا ہے جیسے وہ درخ تو بیسے مسلمان مسلمان کے سینے میں ایمان گڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا افضل آسمان کو پہتا ہے جیسے خجور کا درخ تو بیسے مسلمان مسلمان کے ساتھ جیسے بھوڑا خدا کی رحمت سے خدا کا بندہ کتنی ہی دور ہو جائے لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو اصلی حالت میں لوڑ جاتا ہے آپ اچھا کر کے وعدہ کیجئے مرنے کے بعد دور کو بھا کریں کہ آپ اچھا یہ اکشان اللہ خالقیں تو جہاں اپنے محبوب کی خالقیں تو جہاں اپنے محبوب کے امتی کو نہ ایسی سزا دیجئے لٹ گئے مالو جاں جل گیا آشیاں لٹ گئے مالو جاں جل گیا آشیاں کیا خطا تھی ہماری بتا دیجئے ہم نے مانا بہت ہی گنہیگار ہے کچھ بھی ہو آپ ہی کے پرستار ہے ہم نے مانا بہت ہی گنہیگار ہے کچھ بھی ہو آپ ہی کے پرستار ہے جس نے مارا ہے چن چن کے یا رب ہمیں پس میں ہستی سنس کو لٹا دیجئے بھر کیا گاو کیا ملک بھر کی پزا نار نمروب کی صدر میں ہے یا خدا ہم کو ایمہ برا بھی مصاو عطا ہم کو ایمہ برا بھی مصاو عطا اس کو گنہیگار ہے جنہیگار ہے ماشااللہ ماشااللہ جنہیگار ہے بڑا خوبصورت جلسہ بڑے اچھے ماحول آپ سن رہے ہیں یہ آج کا مطقبی میں اس کے بعد جنہیگار ہے اس کے بعد جنہیگار جنہیگار کا ایتظار آپ کو شدد شدید ہونا چاہیے شدد کے ساتھ ہونا چاہیے جنہیگار کے حوالے سے خوبصورت پیغام جہاں جہاں مسلمان قضوم ہو رہا ہے جنہیگار سے بڑھ کر دعا کے لئے کوئی جنہیگارے لینے ہو سکتا مساق دے رہا ہوں یہاں سکنئے گا اللہ نے اس دنیا کو سجیشت سے برانا چلی کی یہ دنیا کا مکمل ہوئی جنہیگار مکمل ہوئے اس لئے جنہیگار کا دین ہفتے کا ایک کا دین ہے جنہیگار کا دین ہفتے کی ایک کا دین ہوئے جنہیگار اس لئے کہتے ہیں اللہ نے آدم اور حوضہ کو جنت سے زمین پر تارا دونوں جدہ ہوگے جس دن دونوں ایک جگہ جمعہ ہوئے وہ جنہیگار کا دین تھا جنہیگار کی آزان ہوگئی آزان کے بعد جنہیگار کی پہلی آزان گی پہلی آزان کے بعد نماز کے علاوہ ہر کام حرام ہے نماز کی تیاری کے علاوہ ہر کام حرام ہے یہاں تک کہ اگر اس وقت میں کوئی نکاح کرتا ہے وہ نکاح بھی حرام ہے آخری بات آپ کے ساتھ میں رکھنے کے لئے جا رہا ہے زہر آپ چار رکعت پڑتے ہیں اور جنہیگار دونی رکعت پڑتے ہیں کیوں بھائی یہ ترک کیوں ہوا جنہیگار کے وقت میں پڑھا جا رہا ہے زہر چار رکعتا جنہیگار دونی رکعتا وہ دون رکعتا جو غائب ہوئی جو میں سے وہ خطبے کی جگہ ہے جب ایمان خطبہ دیتا ہے اس کی پیس کدھر ہوتی ہے قبلے کی طرف اس کا تیران کی در ہوتا ہے مقتدی کی طرف کیا بتانا ہے کہ مقتدی کا احترام قبلے کے احترام سے بڑھ گئے جو بات اسے بتانی ہے وہ سنیے گھر سے اللہ کرے کہ مظلوم کے حق میں جلسہ حضور ہو جائے نصر فتہ نہیں ہو رہا اکسابی نظر کمر کو لکھا حضور بیسر فتہ نہیں ہو رہا فتہ نہیں ہو رہا کیسے فتہ نہیں ہو رہا تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے جمعہ کے دل کا انتظار کرو جمعہ کی نماز کے بعد دل سے دنیا کی محبت نکالو اور اللہ سے دعا کرو مصر ضرور فتہ ہوگا جیسے ہی جمعہ کا دل آیا لوگوں نے دل سے دنیا کی محبت نکالی ادھر دعا ہوئی ادھر مصر فتہ ہوگی ہے ہاتھ جا کے بعدہ کی وعدہ دھو جائیں گے مسجد جمعہ کو آئیں گے ہاتھ اٹھائیں گے بلکل صحیح جانا ہے چھوڑکیں مسجدی پہ جا بیتے اے میں خانوں میں وحی کا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں نام اللہ وہ رسول اب سو میں سنتا ہو کر پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں دوسرا پیغام سیرک کی حوالے سے سننے کے لئے تیار ہے جوش کے بعد آدھ اٹھائیے انچاللہ آپ بھی خبرہ رہے ہیں کہ بار بار غلطی ہو رہی ہے چرمیدہ ہونا پڑا چرمیدہ کی کوئی بات نہیں میں بھی آپ کی جگہ ہوتا میں بھی پھنچا ہوں اٹھانہ سو سنتان میں کتنی لوگ مارے گئے ایک کرنک لوگ مارے گئے فرانس میں انقلاب آیا کتنی لوگ مارے گئے چھپیس لاک لوگ مارے گئے کتنے لاک لوگ مارے گئے تیہتر لاک لوگ مارے گئے دوسری جنگہ تھی انہی ہے انہی سو اٹھائیس میں کتنے لاک لوگ مارے گئے ساہے تین کروڑ سے ساہے چھے کروڑ لوگ مارے گئے اور ہمارے نبی نے پوری زندگی میں کتنی جن لڑی ہے صرف ستاویس کتنے لوگ دونوں طرف سے مارے گئے صرف ہزار اٹھار چینے والے لوگ زیادہ مرنے والے لوگ کم مرنے والوں کی تعداد کم چینے والوں کی تعداد زیادہ چون نبی نے مات کیا بدلہ نہیں کیا محبت کیا نفرت نہیں کیا مدد کی تانا نہیں کیا ایک مثال ہے پیغام کو فتم کر رہا اس وقت مسلمان مظلوم کا ساتھ دے اور ساتھ دینے کا مطلب ہے کہ اس کو اپنی دعا میں یاد سنانے کے لئے جا رہا ساتھ کیسے دیں گے آپ یہ طریقہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا سترہ سال کی عمر ہے نبی کی دو طبیلے آرس میں لڑے اور نبی آنسو بہار کسی طرح جنگ ختم ہو جائے کسی طرح جنگ ختم ہو جائے جنگ میں ظالم مارا نہیں جاتا بے قصور لوگ دونوں طرف سے مارے جاتا اب نبی دعا کر رہے جنگ ختم ہو جائے جنگ ختم ہو جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے آج جو خوشی بھی یہ خوشی چالیس سال کے بعد نہیں وہ خوشی کی بات کیا ہے انہیں آپ کو بتانے کے لئے جائے اس میں پہلا اعلان ہوا یہ جنگ ختم عورتوں پر ظلم نہیں ہوگا کسی طرح جب عورت ناپاک ہوتی تھی اس کو کھانا دیا جائے تو اعلان ہوا اس صلح میں کہ آج کے بعد عورت کو بھی انسان سمجھا جائے گا عورت پر سکم نہیں آئے گا اس کے بعد دوسرا اعلان ہوا کہ کوئی انسان غریب نہیں دے گا اس کو مال تیجارت دے کر کہ غریب رہنے نہیں دیا جائے گا اس کے بعد دوسرا اعلان ہوا ہم آپس میں کبھی نہیں لنے گے اگر لڑیں گے تو ظالم ہم پر مسلط ہو جائے گا آج کے بعد کبھی نہیں لنے گے اور اگر کوئی سسمن ہارا مقابلہ کرے گا تو سب مل کر کے اس کا جواب دے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ بیٹے کی بیٹی کی طرف داری میں دماغ سیرہ دے جائے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ آپ نے میرا دل خوش کر دیا میں آپ کو دیماغ سے مکمل پورا تیار کرنے کی کوشش کر رہا رہا ہوں جو ہی پیغام میں آپ تیار ہو گئے اللہ جلائے خیر ہم تو دیکھتے ہیں جلسہ جب تک ختم نہ ہو جائے لیکن آپ نے جس بریک مار کر کے میرا دل خوش کر دیا آخری بات سکانے کے لئے 1984 میں ریپورٹ آئی کہ ابو ہی کا و برطانی آنے اسلام دو سو پیٹیس کیسے پیدا اتنی چیزی کے ساتھ کیسے پیدا وہ انگریز کا حقہ ہے کہ اسلام پیدا مزد کی وجہ سے اسلام پیدا مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ سے اسلام پیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہ وہ کیسے کہ اللہ کے رسول کو مزد عرض پر نماز ملی وہ آپ نے کہا کہ مسجد میں اس کی آزان ہوگی آزان میں امیر دلی ایک سب میں آگئے چھوٹے بڑے ایک سب میں آگئے اتحاد کی دولت ملی مسجد کی برکت ملی نبی کی ذات کی برکت ملی اسلام جنی چیزی سے پیدا کہ امریکہ جیسے موچ میں صرف پچاس سال میں دو سو پیٹیس سی سب اسلام پیدا انشاءاللہ جس موضوع کے ساتھ ایک رہیں گے نیک رہیں گے جسم اور جان کے ساتھ ایک بنیں گے نیک بنیں گے ہاتھ اٹھا کر کے بارے کیجئے انشاءاللہ میرا قائد ہے وہ صلحِ ام پیدا متاجس کا محمد نامتاجس کا محبت کامتاجس کا وہ رکھتا رکھتا جس نے قوم کو منزل عطا کر دی کلی آغاز تیجس کی چمن انجام تھا جس کا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراتِ غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ پنے پر آئے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا زائیبوں کا مابا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا آپ نے سنا ہوگا کسی نے کہا کہ پھری پھری پلسپین تو اس کو چھرین کی جرہیوری سے باہر نکال دیں یہ دور ایسا چلا ہے کہ حق اور باطن کے دوسرے سے پکرا ہے اس میں آپ کو حق کا ساتھ دیں تین نیٹ کا پیغار ہمارے نبی پر حملہ ہوا قتل کا حملہ کیا پلان بنانے والے کتنے لوگ سے پانچا اور ہمارے نبی کو قتل کرنے کے لیے کتنے لوگوں نے گھیرہ بارہ عادمی نے مل کرتے ہیں پھر بھی جسے اللہ بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا ستر موجوانوں نے آپ کا پیچھا کیا سو بھوک کے لڑک میں ستر موجوانوں نے آپ کا پیچھا کیا وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے آپ کی جان کی حفاظت کرنے والے ہو گئے آپ کے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہو گئے جادوگر سے مقابلہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ہیں اور جادوگر کی تعداد کتنی ہے تین لاکھ تین لاکھ جادوگر ایک موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے پر آئے اور جادو کا سامان جو اون پر رسی لے کر آئے اصور کی تعداد کتنی تھی تین ہزار سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شکست سکھا گئے موسیٰ علیہ السلام کو شکست نہیں بھی پائے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی بڑی مزیدار بات آپ سے کہنے کے جاؤں مہاتمہ گانڈی جیو پر دو اس طرح حملہ ہوا پہلی بات جو حملہ ہوا گجرات میں ایک گجراتی نے مہاتمہ گانڈی جیو پر حملہ کر دیا مہاتمہ گانڈی جیو بجھ گئے وہ گجراتی پکڑا گیا اس سے پوچھا کہ تم نے مہاتمہ کے اوپر حملہ کیسے کر دیا کہ یہ مسلمان کا بڑا تربدار جادا تھا مسلمان کی طرف داری کر رہا تھا اس لئے اس کو رابطے سے ہکارا چاہے جب مہاتمہ گانڈی جی کو پتا چلا کہ میں مسلمانوں کی طرف داری کرتا ہوں کہ مسلمان اس ملک میں کمزور ہیں مظلوم ہیں مظلوم کی میں طرف داری کرتا ہوں میرے اوپر اس نے حملہ دیا وہ مہاتمہ گانڈی جیو نے جملہ کہا کہ اے مسلمان تو تو کہاں کہاں سے بٹھاؤ گے مسلمان تو پوری دنیا میں ہیں یہ کمزور اس لئے ہیں کہ حضر غلط ہیں جس لئے یہ ایک ہو گئے کشتی نوح کو جوتی سے لگایا تو نے نیل میں غلط سے موسا کو بچایا تو نے چرخ پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو نے سر اٹھاتے تھے تقبل سے چوہ صحاب بل فی بھیج کرتوں نے اب آبیل کی آدم میں زلیر کسے پر یاد کریں تیرے سوا اے رب جلی تو ہی مظلو موقع ہوتا ہے مصیبت میں کفی تو ہی مظلو موقع بہت دیان سے سنیے گا اتنا بڑا مجمع ہے دنیا میں کامیادی کن لوگوں کو ملے گی جو حوصلے کے ساتھ انقلاب لائے گا بہادر ہوگا ان کو دنیا میں کامیادی ملے گی یہ پیدا بڑا خوبصورت ہے دیان سے سنیے گا یہ گلاس ہے گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے آدھا نہیں تو ایک آدمی کہا ہے آدھا ہی گلاس پانی ہے یہ مظلو موقع ہوتا ہے دوسرا آدمی کہا ہے ماشاءاللہ آدھا گلاس پانی تو ہے یہ پاندل ہے یہ نگیتی نہیں سوچتا ہے یہ پوزیٹی سوچتا ہے مصبت سوچتا ہے ایک آدمی مولاد کے پھول کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ اس میں تو کھانٹا ہے یہ آدمی مظل ہے منتی سوچتا ہے اور ایک آدمی بولا ماشاءاللہ اللہ پیری شان اللہ پیری خدرت کہ کھانٹے میں پھول ہے یہ پاندل ہے ایک بچہ بولا ہے دوسرے بچے سے میں کس کے ساتھ رہوں گا یہ بہادر ہوئی ہے ایک بچہ بولا میرے ساتھ کون رہے گا یہ بہادر ہوئی ہے یہی اقلاب لائے گا وہ ذل اقلاب نہیں ہے ایک جوان کہتا ہے یا دشمن کی بنا ہے یہ بہادر ہوئی ہے ایک جوان کھڑا ہوتا ہے کہ دشمن ہے کہاں یہ بہادر ہے یہ اقلاب اندلس کے پاتے کا نام تھا تاریخ اپنے زیاد انہوں نے اپنے جوان سے کہا کہ اگر تھوڑی سی ہمت دکھاؤ ایک چھٹکی بھر ہمت دکھاؤ ایک چھٹکی اگر ایک ہمت بھی نہیں دکھاؤگے تو دنیا کی سفر ہسکی سے مل جاؤ تاریخ میں تمہارا نام نہیں ہوگا تھوڑی سی ہمت دکھاؤ دنیا کی ساری حکومت تمہارے تقبعوں میں ناکر سیدھے گی انشاءاللہ سر بچائیں گے بھولی کٹائیں گے ہاتھ اپھا یہ بلکل صحیح جا رہا ہے اقابی ہو ہو جب دلدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہ ہو نومید نومیدی سوالِ علم و عرفان ہے امیدِ مرحبِ مومن ہے خدا کے رازدانوں میں نہیں تیرا نشیمن قسم ہے سلطانی کے گمبت پر پوشاہی ہے بسے را کر پہاڑوں کی چکانوں میں چار پیغام مکمل ہو گئے اِس پیغام دنیا ناثرت کے حوالے سے آپ کو سنانے کی لکھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور دنیا جیسا چاہتی ہے کہ آمن ہو وہ کیسے آمن ہوگا ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سنو رہے ہیں آپ ٹھکے ہوئے بھی ہیں اور بیراد نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے کہ دعا تک اللہ آپ کو اسی طرح بیراد رکھیں اور جو پیغام آپ کے دن تک میں پہچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ آپ دن تک پہنچائے سننے کے لئے لیار ہے آپ اچھا دیجئے انشاءاللہ آپ کا ہاتھ دیر سوٹا ہے میں کھمرہ جاتا ہوں جبھی جو ایک چونڈی پیغام آیا ہے اور اٹھونی اور روپیہ باقی ہیں باقی میں کیسے ساتھ دیں گے دھیان سے سنیے دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جاؤں ہے دنیا کی مثال ساتھ کی طرح ہے ساتھ کو آپ چھو کر کے دیکھئے بڑا ملائی مال ہے بہت ملائی مال ہے ساتھ کو چھو کر کے دیکھئے بہت ملائی لیکن اس کا جنگ کتنا خطرناک ہوتا کہ آدمی کی جان ہی چلی جاتی ہے اس دنیا کی مثال چکی کی طرح ہے چکی میں ڈان گیا ہٹا بن گیا لیکن کبھی کبھی یہ چکی آدمی ہی کو پیس جاتی ہے مصیبت کی چکی میں جب آدمی آتا ہے تو یہ دنیا اس کو پیس جاتی ہے دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے یہ دنیا پانی ہے اور آدمی کشتی ہے آدمی اوپر پانی نیچے کشتی اوپر پانی نیچے اگر یہیں پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی دھوم ہو جاتی ہے اگر دنیا دیت میں ہے تب تو لقصان نہیں ہے اگر یہ دنیا دیت سے نکل کر کے دل کے اندر آگئی ہے تو آدمی پر باد ہو جاتا ہے بہت خوبصورت مثال آپ کی صفت میں آگئی ہے یہ دنیا جانور کی طرح اس کے سر میں بال نہیں ہے اور اس کی دھوم میں بال نہیں ہے جانور ہے سر میں بال نہیں دھوم میں بال نہیں دیندار نے اس کے سر میں ٹھوکر مارا سر کا بال ہر گیا دنیا دار نے اس کی دھوم پکڑنے کی کوشش کی اس نے دھوم چھوڑایا اس کے پیچھے کے بال آئے دنیا کی نسان بیت نخلا ہے بیت نخلا کے بغیر کوئی مقام نہیں اس دنیا کے بغیر کوئی ہماری حادث پوری ہو نہیں سکتی دنیا کو جیب میں رکھنا ہے دل کے اندر نہ اُترے اس کا دھیان نہیں ایک نسان ہے پیغام کو ختم کرنا ہوں اس طور میں اس سے زیادہ اگر کوئی چیز نہیں مہنی ہے تو وہ زمین ہے جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے وہ زمین خریفتہ شہر کی زمین یہاں کی زمین وہاں کی زمین پڑا پٹی جیلے بڑا ہوا ہے جو تو اس سے معلوم ہے کہ سب سے زیادہ تیمتی آج اور قد اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ زمین ہے ایک آدمی بہت پیشے والا تھا روس کا رہنے والا تھا اس کا نام نیچون تھا وہ آیا پوچھنے لگا اور پوچھنے لگا کہ کون زمین دیستہ ہے میرے پاس اس طرح پیسہ ہے تو میں پورا زمین ہوں گا وہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تم ایک ہزارت روپیہ دے دو اپنی توپی کو پرار کر کے یہاں سے چلنا شروع کرو سورت کے دھومنے سے پہلے پہلے اگر واپس آگئے اتنی زمین ہوں نے ایک ہزار روپے میں دے دے وہ ایک ہزار کا فوضہ کر گئے توپی رکھ کر کے یہاں سے چلتا ہے لالت میں بڑھتا ہی چلا گیا اسے جب احساس ہوا کہ یہ سورج دھوم تو نہیں رہا ہے وہ دیکھا کہ سورج اچھم لگے میں دھومنے والا ہے وہاں سے وہ بھاڑا اور نشانے پتانے کے لیے اس فاصلے کو وہ تے نہیں کر سکا ابھی وہ چار خدم اس کے ہاتھ دور تھے کہ وہ گل کر کے بہوش ہو گیا ادھر صورت گروہ ہوا ادھر اس کی زندگی کا صورت گروہ ہو گیا اس کو بھی مرنے کے بعد وہ گھر سبیل نہیں بھی اس کے علاوہ بھی چھوئی ہاتھ اٹھا کر کے واضح کیجئے انشاءاللہ لوٹ کر کے لائنگے پھوٹ کر کے پھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ انشاءاللہ دنیا کے چھتر میں ہم اپنے دین کو بھرباد نہیں چاہے عمرِ تراز مانگ کے لائے تھے چار دین دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں کتنا بل بل کو باس باس نہ سیاد سے دلا قسمت میں قید تھی لکھی فصلے بہار میں کتنا ہے بدنصیب زبر بپن کے لئے بوگز زمین نہ مل سکی کوئے یار میں یہ دنیا کے سامنے آتکا ہے کہ جو ظلم رہا رہا ہے اسرائی وہ ظلم کی سزا ضرور پائے گا اور فلسطین مظلوم ہے اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا نیسال پیگان کی نظر سے آپ کی خدمت پیار تھا سننے کے لئے جوش کے ساتھ تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کی چونکی کے نیچے سے بچھو نکلتا ہے تو جو بھی دیکھتا اس کو جھوٹے سے باہتا ہے جبکہ آپ کے بچے کو اس نے کاتا نہیں آپ کو اس نے کاتا نہیں بچھو نکلا اس کو آدمی جھوٹے سے باہتا ہے جانتے ہیں کیوں گل ستاں میں کسی عارف نے لکھا ہے کہ بچھو جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی ماں اس کو ڈھوتی ہے پرورش کرتی ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ کو چاک کر کے باہر نکل جاتا ہے جس بچھو نے ماں پر سکم کیا اس ماں پر جس نے اس کو کالا کوسہ بڑا کیا آج اس ساتھا لیے ہے کہ دنیا جہاں اس کو بیٹھتی ہے چھوٹے سے بڑا بڑا ہے رومن ایمپائر بہت بڑا سوپر پاور تھا امریکہ سے بھی زیادہ سوپر پاور رومن ایمپائر تھا آج اس کا آنہ تاریخ میں ملتا گئی ہے کیوں وہ کرتا کیا تھا نئی عورت سے ناجائز تعلق کرتا تھا پرانی عورت کو وہ چھوڑنے کے لیے سسم کرتا تھا کیسے پرانی عورت اس کو پسند نہیں نئی عورت کو گھر میں آنا ہے پرانی عورت کو گھر سے نگالنا ہے طریقہ اس نے ہی کالا پا اس کے اوپر بھوز آیا ہے اس کو زندہ جناس پر جلانا پڑے گا اس کے اوپر بھوز آیا ہے اس کو پانی میں جبان پڑے گا جب اس نے نئی عورت کے چکر میں پرانی عورت پر ستن ڈھانا شروع کیا اللہ نے اس کی سزا میں تنیا سے سفہ حسیس کو بڑا ایک سلطان کا اکھا نام کا نسیر وہ داروں پی کر کے ہوج میں پاؤں ڈال دیتا تھا جب اس کے اوپر نشہ آتا تھا تو ہوج نہیں بھی جاتا تھا ایک نوکر نے اس کو بان پکڑ کر کے لگا اس نے کہا کہ اس کمبک نے میرے بان کو پکڑ کر کے مجھے ہوج سے بان نکالا ہے اس کے ہاتھ پانڈ کالا اس نے ہاتھ کالا اب جب وہ دوسری بان داروں پی کر کے ہوج میں پیر ڈال کر کے بسی کا تہا تھا کہ نشہ سر پر آیا پھر بھو گیا اب کسی نے اس کو باہر نہیں نکالا چونکہ ایک بار اس نے سکم کیا نکالنے والے پر دوسری بار اسی پر سکم ہو گیا اسی ہاؤں میں وہ بھوٹ کرنے والے آگے کسٹی جا رہی ہے پیشے کسٹی آ رہی ہے پیشے باری کسٹی بڑی ہے آگے باری کسٹی چھوٹی ہے بڑی باری کسٹی میں لوگ کم ہیں چھوٹی باری کسٹی میں لوگ زالہ ہیں آگے باری کسٹی ڈوب گئی سارے لوگ ڈوب گئے اب دو بھائی ہیں کبھی ڈوب رہے کبھی اوپر آ رہے ایک سوڈاگر کو ترس آیا اس نے مانلہ سے کہا کہ دونوں کو اگر نکال دو گے تو سو سو دینار تم کو اعلام دے گئے اس نے چھلاک لگائے ایک کو پتر کر کے نکالا دوسرے کو چھوٹے دوسرا گھوٹ گیا ایک باہر آگے اب سوڈاگر نے کہا رہ عجیب آدمی ہو کسنا بڑا آفر تم کو ملا تھا اگر دونوں کو بچا لیتے تو دو سو دینار بن جاتے تم نے ایک کو بچایا ایک کو بچایا کہا حضور تم اگر مجھے ایک روپیاں بھی نہیں لیتے پھر بھی اس آدمی کو بچاتا تم اگر ایک لاکھ روپیاں بھی لیتے میں دوسرے کو نہیں بچاتا جو اس نے میرے اوپر کرم کیا تھا اس نے اس کے اوپر میرے اوپر ستم کیا تھا اس کا کرم یاد آگیا اس کا ستم یاد آگیا ایک باقشاہ تھا دوسرے کے پھر کو اجارتا تھا دوسرے کا پھول بہا تھا مجلس میں تماشا کرتا تھا ایک دن اچھالک رونے لگا وزیر نے کہا سوچوہ تھا کہ جلی ہچ کو چکے اب کیوں روتے ہو ستم دھاتے تھے ہسے تھے خون پیتے تھے خون بہاتے تھے ہسے تھے اب کیوں روتے ہو کہ یاد بات وہ رہی ہے میں جنگل جیگہ کا شگار کھنے گئی وہ دیکھا کہ گیزر آگے بھاگ رہا ہے کتہ پیچے ہے کتہ پیچے ہے کتہ پیچے گیزر کی طرح جلس ہی توڑی ایک انسان نے پتر بھونا کر کے کہیں ٹھیکا وہ سیدھے آ کر کے کتے کے سر پر لگا ابھی تھوڑی ہی بے ہوئی تھی جس انسان نے کتے کے سر کو پھوڑا اس کو بھوڑے میں لاکمانی اس کی تانگ ہوئی ابھی تھوڑی ہی بے ہوئی تھی جس بھوڑے میں انسان کی تانگ ہوئی خود دورستی نے مہد گیا خود اس کی تانگ ٹوڑ گئی مجھ کو سمجھ میں آگیا ہر برے کا جان دنیا میں جلد ہی دیکھنے کون انسان ہے انشاءاللہ اپنے بھائی کو معاف کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بدلہ نہیں لیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ مغلوم کا ساتھ دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ میں نے کہا ہے مورت والے بھولی بھالی سورت والے رام اور سیتا چھے پیسے میں کرشنا اور رادھا چھے پیسے میں لچ مان سستا شب جی سستا راون کیوں ہے اتنا مہے گا بولا اس کی مانگ بڑی ہے گھر گھر مورت یہی پڑی ہے سیتا رام کا گیا زمانہ سچ کو دنیا نینا مانا پاپ کی نئیہ تیر رہی ہے سانچ کی کشی دوب رہی ہے انسانوں کے انسان دشمن جوان کے حوالے سے پیغام ہمارا جوان سننے کے لئے دیا ہے جو اس کے ساتھ آدھو تھا یہ انسان زخن کام 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 که کام 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 کشا ہوں